اسلام علیکم پاکستان کیسے یہاں پانچ اگست کو کشمیر کے آئین ایسیت ختم کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بہت حد تک پڑھ چکی ہے اور اب کشمیر میں حالات بھی بہت خراب ہیں کشمیر میں ایڈٹیکل 375 ایک کو ہٹانے کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور کشمیر میں چار ہفتوں سے کرفیو بھی برقرار ہے کشمیر کے مسئلے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی چار ہفتوں سے کشیدگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہر روز دونوں طرف سے مختلف بیان جاری کیا جاتے ہیں کشمیر کے آئین ایسیت ختم کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا ہے پاکستان نے بھارت سے تجارت کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے سمجھت ایکسپریکس کو بھی بند کر دیا گیا اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت سے سفارتی تلقات کو بھی بہت محدود کر دیا ہے اور اب بات آتی ہے خارجہ محض کی کشمیر کے آئین ایسیت ختم کرنے کے بعد پاکستان دنیا بھر کے موالک خاص طور پر دوست موالک اور اکوام تیدہ کے سامنے بھارت کے کشمیر پر کی جانے والے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے کہ کون سی ایسے موالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا اس مسئلے پر ساتھ دیا ہے جن سے پاکستان نے بہت توقعات کی تھی پر وہ توقعات پر پورا نہیں اترے پہلا نمبر آتا ہے چین کا پانچ اگست کو کشمیر کے آئین ایسیت ختم کرنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے چین کا ہنگامی دورہ کیا اس کے بعد انڈیا کے وزیر خارجہ نے بھی چین کا دورہ کیا جس کے بعد انڈیا میڈیا یہ ایجنڈہ پھلا رہا تھا کہ چین نے پاکستان کے موقف کی کوئی حمایت نہیں کی جس کے بعد آپ سب نے یہ دیکھا کہ چین کی درخواست پر اقوام تعلیمیں پچاس سال بعد کشمیر کے مسئلے کو پجاگر کیا گیا دوسرا نمبر آتا ہے ترکی کا پاکستان کے وزیر حظم عمران خان نے ترکی کے صدر رجب تے اور دگان سے ٹیلی فون کراتا کیا تو ترکی کے صدر رجب تے اور دگان نے پاکستان کے موقف کا ساتھ دینے کو کہا اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ترکی کے صدر رجب تے اور دگان نے عمران خان کو ٹیلی فون کیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی تیسرا نمبر آتا ہے ملیشیہ کا وزیر حظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر ملیشیہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور اپنا موقف بتایا ڈاکٹر مہاتیر محمد نے پاکستان کے موقف کی ہر ممکن طور پر مدد کرنے کو کہا دوستو یہ تھے کچھ ایسے موالک جنہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور اب ہم ان موالک کی بات کرتے ہیں جسے پاکستان نے بہت توقعات کی تھی پر وہ اپنی توقعات پر پورا نہیں اترے جیسے کہ سعودی عرب یو اے ای کتر بہرین وغیرہ شامل ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا یہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ تب تک دیجئے اجازت